اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسکو سے پتا چلائے کہ روس اور یکرین کے درمیان جنگ کے بیچ ایک اہم خبر ملی ہے کہ یوروپ کے دیش اب آگے چل کر روس سے خنیج تیل کے آیات نہ کرنے کا قدم اٹھایا ہے اس کا عمل ٹپے ٹپے سے عمل میں لیا جائے گا روس سے تیل نہ خریدنے کا اعلان یوروپ سنگ کے صدر ارسولا وانڈیرلین انہوں نے کیا ہے اس درمیان یکرین کے دونسٹک میں روس کے کیے گئے حملے میں اکیس لوگوں کی موت ہو گئی جو کارکھانے میں ملازم بتائے جا رہے ہیں روس کے ملکے صدر پتین کا کینسر کا جلد ہی آپریشن ہونے جا رہا ہے اس وجہ سے پتین کے غیر حاضری میں سرکشہ پریشت کے سچیو نیکولائے پٹشیو ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے شری لنکا سے رانیل وکرم سنگے کے کہنے کے مطابق اب شری لنکا میں ایک ہی دن کے لیے پیٹرول کا سٹاک بچا ہوا ہے پیر کے روز یعنی کل شری لنکا کے حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے وکرم سنگے نے بتایا ہے کہ شری لنکا کے موجودہ حالات بہت ہی خراب ہے اور پیٹرول کا سٹاک صرف ایک ہی دن کا بچا ہوا ہے انہوں نے آگے یہ بھی بتایا کہ انڈین کریڈٹ لائن کے تحت بھارت سے ڈیزل کے دو جہاز 18 ماہ اور 1 جن کو آنے ہیں ساتھی ساتھ دو ٹریپ پیٹرول کے یعنی 18 اور 29 ماہ تک آنے کے امکانات ہیں اس وجہ سے شری لنکا میں آنے والے دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی کم ترتی میں آسانی ہو سکتی ہے ایسا وکرم سنگے نے بتایا ہے انہوں نے آگے یہ بھی بتایا کہ شری لنکا کے موجودہ حالات بس سے بہترین ہیں یہاں پر دوائیوں کی بھی کمی محسوس کی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ روز مرہ کے چیزوں کے خریداری کے لیے پچتر دس لکش فورین چلن کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ چودہ لاکھ سرکاری ملازموں کی تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس لیے انہیں آخر راستہ یہی دیکھ رہا ہے کہ نئی کرنسی چھاپنا ضروری ہے اب ایک اور نیا معاملہ سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے اورنگ آباد کا نام بدل کر سنبھاجی نگر کر دینا اور اس پر زوروں سے بحث فلحال شروع ہو گئی ہے اس درمیان ملک کے عرقی منتری راجش ٹوپے انہوں نے اعلان کیا کہ اب سے اورنگ آباد کا نام بدل کر سنبھاجی نگر کیا جائے اس لیے اب نئے معاملے کو لے کر نئی بحث چھڑ جانے کے آسا نظر آ رہے ہیں راجش ٹوپے نے کہا ہے کہ نام بدل کر سنبھاجی نگر کرنا مہا وکاس آگاڑی کے ایجنڈا پر نہیں ہے یہ تو اپنے اپنے پارٹی کے ایجنڈے پر ہوتے ہیں اور میرے اکیلے کو اپنی رائے رکھنا صحیح نہیں ہے اور یہ معاملہ سرکار کے ایجنڈے پر بھی نہیں ہے اور ہمارے پارٹی کے ایجنڈے پر تو ہی ہی نہیں ایسا انہوں نے کہا مہاراستہ کے وزیرہالہ اور شیو سانہ کے لوگ اورنگاباد کو سنبھاجی نگر کے نام سے پکارنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں ایسا انہوں نے بتایا تو ٹوپے نے آگے کہا کہ اپنے اپنے گرد شوق سے لوگ اورنگاباد کو سنبھاجی نگر کے نام سے پکارتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ سرکار کے ایجنڈا پر ہے اس معاملے کے علاوہ ہمارے پاس پانی راستے لائٹ اور بہت سارے معاملے ہیں جن کے طرف ہمیں توجہ دینا ہے اور ہمیں یہ معاملوں کو حل کرنا ہے ایسا ٹوپے نے بتایا مدی پردش میں مسلم یوردی بھاونوں کی ایک اور گھٹنا میں منگلوار کے ہنسک بھیڑ نے نیمج شہر کی ایک مسجد میں آگ لگا دی بھیڑ نے شہر کے کورٹ محلہ علاقے میں دھارمک ستھلوں کو بھی نشانہ بنانے کی آشان کا جتائی ہے میڈیا ریپورٹوں کا دعویٰ ہے کہ مرتیوں کو ایک درگاہ کی دیوار پر رکھا گیا تھا گھٹنا کے بعد نیمج پولیس نے یہ علاقے میں کرفی لگا دیا ہے سوشل میڈیا پر ساجہ کیے گئے ویڈیو میں بھیڑ سرکوں پر ہنگامہ کرتی دیکھ رہی ہے کیونکہ کچھ دنگائیوں کو ہراست میں لیا گیا تھا پولیس ادھیکاریوں نے پرشتی کی ہے کہ دنگائیوں نے مسجد میں آگ لگانے مسلم گھروں پر پتھراؤ کرنے میں شامل تھے اس گھٹنا میں رنگریز محلہ نیوازی 23 ورشیر یونوس غیل ہو گیا ہے ٹویٹر پر ساجہ کیے گئے ایک آنیا ویڈیو میں نیمج شہر کے پولیس ادھیک شک سورج کمار نے گھٹنا کا ویورن ساجہ کیا دنگا پرواہیت علاقے میں میڈیا کو سمبودید کرتے ہوئے اس پی نے کہا اس علاقے کے پاس ایک درگاہ ہے جہاں ہنومان کی مورتی ستاپیت کی گئی تھی جس سے دونوں گھٹوں میں ویورن ہو گیا ہم نے اس مددے پر چارچہ کرنے کے لیے سموہوں کو نیانترن ککش میں بھلایا تھا کچھ یوکوں نے پتھراؤ کیا جس سے کچھ واہن شتیگرست ہو گئے لوگوں کو گھر کے اندر رہنے کو کہا گیا ہے ہمارے پاس ابھی سٹیشن پر پریابت پولیس کرمی ہیں اس پی نے آگے کہا جو کوئی بھی ارساماجی گتیویدی میں لپت پایا جائے گا اس کی جانچ کی جائے گی دیکھتے رہیے اتیاد نیوز حضاک اللہ خیر موسیقی